تو میں پھر کبھی کبھی ناز سے کہا کرتی ہوں خدا جانے بلندی ہے کہ پستی پر جہاں پہ میں ہوں وہاں کوئی نہیں آپ جہاں ہیں جس مقام پر ہیں آپ کی طبیعت شکر کے اندر ڈھلی ہوئی ہو ناقدری اور ناشکری یہ زوال نعمت کا باعث بنتی ہے کبھی ناشکری نہ کریں جو چیز ہے اس پر خدا کا ڈھیر و ڈھیر شکر ادا کریں اور ہر حال میں شکر ادا کریں کہیں مالک نے جو مجھے دیا ہے کرم ہی ہو گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایفریون ایک نئے دن اور ایک نئے و لاغ کا آگاز کرنے جا رہے ہیں اور آپ لوگ بھی کہتے ہوں گے کہ زیڈ ایف ایچ ہر دوسرے تیسرے روز آ جاتی ہے اور آ کر ہمیں صبر اور شکر کی تلقین کرنا شروع کر دیتی ہے اور ہمیشہ ہمیں اپنے و لاغ کے اندر اسی چیز کو پروموٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ تھوڑے سے سٹارٹ کریں بیسک لیول سے سٹارٹ کریں کبھی بھی ہمت نہ ہاریں اور ہر حال میں جو ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں اور اس چیز کو بھی میں نے اپنے و لاغ میں جو ہے وہ پروموٹ کیا ہے کہ آپ جس بھی حال میں ہیں جہاں پہ بھی ہیں اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ پاکستان میں ہیں یوکے میں ہیں یو ایس اے میں ہیں کینیڈا میں ہیں یو اے ای میں ہیں آپ جس بھی کنٹری کے اندر ہیں جس بھی حال کے اندر ہیں اپنی کوشش کو کبھی بھی مت چھوڑیں اور ہمیشہ جو ہے وہ اچھے سے اچھے کی طرف آپ کوشش کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کے لیے بہتر سے بہترین کرے اب جی لوگ مجھے جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ خود تو یوکے میں بیٹھی ہوئی ہیں تو اس وجہ سے آپ دوسروں کو تلقین کرتی ہیں کہ آپ لوگ پاکستان میں رہ کے سٹرگل کریں اور وہاں پہ جو ہے نا اپنی قسمہ تازمائی کریں وہاں پہ کوشش کریں کہ آپ وہاں پہ کامیاب ہو جائیں نہیں ایسا ہرگز نہیں ہے بلکہ میں اپنی یہاں پہ آنے کے بعد زندگی کے جو تجربات ہیں اور جو میرے ایکسپیرینسز ہیں انہی کی بنا پہ آپ لوگوں کو یعنی کہ وہ لوگ جو کہ چاہتے ہیں کہ بھی ہم لوگ کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ پاکستان سے یوکے چلے جائیں یا کسی اور دوسرے کنٹری میں چلے جائیں تو ان لوگوں کو یہ ریالائز کروانے کی کوشش کرتی ہوں کہ آپ لوگ جہاں پہ جس حالات میں بھی ہے وہاں پہ اپنی کوشش کو جاری رکھیں کیونکہ دیکھیں انسان کی نہ دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں ایک ہے جی انسان کی ضرورت اور دوسری ہوتی ہے انسان کی خواہش ان دو چیزوں میں بڑا فرق ہوتا ہے کیونکہ اللہ تعالی جو ہے نا وہ ہمیں ہماری ضرورت کے مطابق ہر چیز دے دیتے ہیں یعنی کہ جو انسان کی بیسک نیسیسٹیز ہوتی ہیں اس کی ضروریات زندگی ہیں اس کا کھانا پینا اور اس کی بیسک نیسیسٹیز وہ ہر حال میں اگر انسان تھوڑی سی کوشش کرے تو اس کو اس کی ضروریات زندگی کی چیزیں مل جاتی ہیں لیکن پرابلم کیا ہوتی ہے پرابلم یہ ہے کہ ہم لوگ اپنی خواہش کے مطابق ہر چیز چاہتے ہیں یعنی جو چیز ہم اندر سے چاہ رہے ہوتے ہیں اب آپ کہیں گے کہ بھی ضرورت میں اور خواہش میں کیا فرق ہے تو یہ ہے کہ اگر انسان کو سردی لگے تو اسے ضرورت ہوتی ہے کہ وہ اپنے پر کوئی کمبل لے اسے کوئی رضائی چاہیے اور خواہش یہ ہے کہ بھی انسان کہتا ہے کہ مجھے فلاں برینڈ کی جو ہے نا وہ رضائی چاہیے اب یہاں سے اس چیز سے آپ کو جو ہے نا وہ ضرورت میں اور خواہش میں فرق اچھے طریقے سے پتا چل گیا ہوگا ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ زندگی میں بہتر سے بہترین جو ہے وہ حاصل کرے اور وہ زندگی میں یہ بھی کوشش کرتا ہے اس چیز کے لیے بھی سٹرگل کرتا ہے کہ وہ دنیا کا سب سے زیادہ خوش قسمت ترین انسان ہو اب یہ حملہ آرہے نا سوچنے کا لیول ہوتا ہے کہ ہم خوش قسمتی اور کہلنے کے بھی کامیابی جو ہے نا اس کو کیا سوچتے ہیں اور کیا سمجھتے ہیں بہت سارے لوگ جو ہے نا صرف زندگی میں دھیر سارا پیسہ ہو لگزری کاریاں ہوں اچھے کپڑے ہوں برینڈڈ کپڑے ہوں اور کھانے پینے کو ہر چیز میسر ہونا اسے اپنی خوش قسمتی سمجھتے ہیں حالانکہ ایسا نہیں ہے بہت سارے منی لوگ یہاں پہ ایسے بھی دیکھے ہیں جو کہ کروڑ پتی ہیں اور گھر ان کے بڑے بڑے ہیں اور ان کے پاس لگزری گاڑیاں ہیں ہر طرح کے برینڈڈ ڈیزائنر کپڑے وہ پہن سکتے ہیں ہر چیز ان کو زندگی کے میسر ہے لیکن سٹل وہ انہیپی ہیں ان کی زندگیوں میں سکون نہیں ہے کیونکہ یہ جو چیزیں ہیں یہ ساری کی ساری دنیاوی چیزیں ہیں اور یہ انسان کے لئے خوشی کا باعث اور خوش قسمتی کا باعث کبھی بھی نہیں بنتی ہیں اب آپ کہیں گے کہ بھی ہم زندگی میں خوش قسمت اپنے آپ میں کس طرح بن سکتے ہیں یا ہم زندگی میں کامیابی اس کو کیا میار بنائیں اور کس طرح سے ہم زندگی میں کامیاب ہو سکتے ہیں جی تو انسان کی زندگی میں اگر تو وہ دیکھیں صحت مند ہے اور اسے کھانے کے لئے دو وقت کی روٹی جو ہے نا وہ عزت کے ساتھ میسر ہو تو یقین مانے اس سے زیادہ خوش قسمت ترین انسان اور کوئی نہیں ہے انسان کی اولاد اگر اس کی تابع دار ہے اس کی فرما بردار ہے اور ہر مشکل میں اس کے ساتھ کھڑی ہونے والی ہو تو اس سے بھی زیادہ خوش قسمت اور کوئی بھی انسان نہیں ہو سکتا یہاں پہ میں نے ایسے ایسے عرب پتی اور کروڑ پتی لوگ دیکھے ہیں جو کہ بڑے بڑے گھروں کے مالک ہیں ایک بزنس کے انہوں نے ایمپائر کھڑے کی ہوئے ہیں لیکن انفورچنیٹلی بدقسمتی سے کیا ہے کہ وہ ان کی اولاد جو ہے نا وہ ان کے ساتھ نہیں رہتی کیونکہ یہاں کا سسٹم ہی ایسا ہے آپ اس کو سسٹم کی خرابی کہہ لیں یا یہاں کے آپ کہہ لیں انوائرمنٹ کی وجہ سے ایسے ہے یا ان کی گرون اپ میں کوئی جو ہے وہ پیرنٹ سے کمی رہ جاتی ہے کہ بڑے ہونے کے بعد بچے جو ہے نا ہمیشہ یہی پریفر کرتے ہیں کہ ہمارا اپنا ایک سیپریٹ گھر ہو خیر یہ تو ایک ڈیفرنٹ ٹاپک ہے لیکن میں آپ لوگوں کو یہ چیز آج اس کیس ولوگ میں جو ہے نا اس چیز کو ڈسکس کرنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ آپ صرف جو ہے نا گاڑیوں کو گھروں کو روپے پیسے کو جائدات کو اور لگزری لائف کو جو ہے نا صرف اپنی خوش قسمتی کی علامت نہ سمجھیں کیونکہ خوش قسمت انسان وہ ہے جس کے پاس صحت ہے کیونکہ یہاں پہ آپ دیکھیں جی این ایس ایس کا سسٹم بہت زیادہ جو ہے نا وہ ڈیویلپٹ ہے لیکن انسان یہاں پہ بھی مرتے ہیں اب آپ کے ساتھ سامنے جو ہے وہ ریسنٹ اگزامپل ہے کہ یہاں پہ ملکہ برطانیہ جو تھی وہ بھی مر گئی کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جو کہ آپ کہہ لیں کہ روپے پیسے کی وجہ سے اس دنیا میں بیٹھا ہو یہ نہ سوچیں کہ ہماری خوش قسمتی یا ہماری زندگی میں سکسس یا کامیابی جو ہے وہ صرف اور صرف پیسے کے پیچھے بھاگنے سے ہی ہمیں حاصل ہوگی کیونکہ یہ روپے پیسہ اور جائداد اور یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ آنی جانی ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ ضروری نہیں ہے کہ یہ پیسہ آپ کے ساتھ چلے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ کروڑوں کیا عربوں کماتے ہیں لیکن وہ پیسے جو ہے نا ان کے پاس کبھی بھی نہیں ہوتے کیونکہ وہ پیسے جو ہیں آپ کہہ لیں کہ بھی ان کے اکاؤنٹس میں پڑے ہوئے ہیں اور بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ان کے اکاؤنٹ ان کے نام پہ نہیں ہوتے ہیں ان کو کسی اور کے اکاؤنٹس میں اپنے پیسے رکھنے پڑتے ہیں اور کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ بھی ان کو ایسی دھوکہ دہی ملتی ہے کہ ان کے سارے پیسے جو ہے نا وہ کوئی لے کے رفو چکر ہو جاتا ہے اور وہ اپنی سالی زندگی اسی سٹرگل میں لگا رہتا ہے کہ بھی میں پیسہ کماؤں پیسہ کماؤں اس کوششوں میں وہ اپنا راحت سکون آرام اور اپنا کہلیں کمفرٹ اور اپنی زندگی کی جتنی بھی کہلیں کہ بھی جو اچھے اور خوش قسمت لمحے ہوتے ہیں ان کو گواہ کے وہ پیسہ حاصل کرتا ہے اور اینڈ میں وہی پیسہ اس کو دھوکہ دے کے کسی اور طرف نکل جاتا ہے تو کبھی بھی اس دور میں نہ لگے کہ بھی میں پیسہ کمانے کے لیے ابراد چلا جاؤں ساتھ سمندر پار چلا جاؤں اپنے ماں باپ سے دور ہو جاؤں کیونکہ ماں باپ یہ بھی انسان کی زندگی میں ایک بہت بڑی نعمت اس کی زندگی کی ایک بہت بڑی خوش قسمت ہی ہوتے ہیں اور انسان اسی نعمت کو جھٹلا کے آگے کی طرف نکل جاتا ہے کہ بھی میں نے پیسہ کمانا ہے انٹل اور انلیس آپ لوگوں کے پاس کوئی ایسی سیچویشن نہیں آپ کے پیرنٹس آپ کو خود نہ مجبور کریں کہ بھی اب ہمارے پاس زندہ رہنے کے لیے کچھ کھانا پینے کو بھی نہیں بچا ہے تب آپ اس صورت میں سوچیں کہ آپ لوگوں نے اپنے والدین کو چھوڑ کے کہیں جانا ہے ادروائز اس چیز کی یقین مانے کوئی ضرورت نہیں ہے آپ جس بھی حالات میں ہوں جہاں پہ بھی ہوں جس بھی کنٹری میں رہیں وہاں پہ رہا کے سٹرگل کریں اور کوشش اور حمد کے ساتھ کام کریں تو یقین مانے کامیابی وہ آپ کے قدم چومے گی یہ ہرگز نہیں ہے یا آپ کسی بھی کنٹری میں چلے جاتے ہیں اور آپ وہاں جا کے سٹرگل کریں گے تو ہی آپ کامیاب ہوں گے کیونکہ خوش قسمتی اور کامیابی میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ بھئی پیسے کی اس چیز سے کوئی منسلک نہیں ہے پیسہ اگر ان چیزوں کی گارنٹی ہوتا تو دنیا کا ہر انسان وہ اپنے آپ کو خوش قسمت اور کامیاب ہی کہلاتا کیونکہ یہاں پہ دنیا میں بڑے بڑے لوگ ہیں جن کے پاس آپ کہہ لیں کہ بھی عربوں اور خربوں روپے ہوں گے لیکن اگر آپ لوگ ان کی زندگیوں میں جھانکے دیکھیں اگر وہاں پہ آپ لوگوں کو ان کی سٹوریز پتا چلیں کہ ان کے ساتھ آپ بیتیاں کیا ہیں تو یقین مانے آپ لوگ اپنے آپ کو دنیا کے خوش قسمت ترین انسان سمجھیں گے اور اگر اس میں کیا فرق پڑ جائے گا اگر آپ کو کھانے کے لیے روز جو ہے وہ گوشت اویلیبل نہیں ہے کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے بھی میں نے دیکھے ہیں جو کہ دال اور سبزی میں بھی گزارا کر کے بڑے ہی خوش اور مطمئن ہوتے ہیں اور ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں تو اللہ کا شکر جو ہے نا وہ ہر حال میں ادا کرتے رہنا چاہئے جتنا زیادہ آپ شکر ادا کریں گے خوش قسمتی اور کامیابی اتنا ہی آپ کے نزدیک ہونا شروع ہو جائے گی آپ جن بھی حالات میں ہوں جن بھی سرکمسٹانسز میں ہوں یا جو بھی آپ کے ساتھ حالات و واقعات ہیں نا اگر آپ ان میں کڑنا شروع کر دیں گے یعنی کہ اپنے آپ کو کوسنا شروع کر دیں گے اپنے حالات سے انہیپی ہونا شروع کر دیں گے اور یہ سوچنا شروع کر دیں گے کہ کاش میرے پاس یہ بھی آجائے اور کاش میرے پاس وہ بھی آجائے ہمیشہ انسان جو ہے نا اپنی جب خواہشات کے پیچھے بھاگتا ہے نا اپنی ڈیزائرز کے پیچھے تو اس کی زندگی میں بے سکونی اور بے آرامی اور کہہ لیں کہ بھی ایک جو ایک ڈپریشن کسی سیچویشن ہوتی ہے نا وہ ڈیویلپ ہونا شروع ہو جاتی ہے ہمیشہ اپنی چادت دیکھ کے ہی انسان کو پاؤں پھیلانے چاہیے اور اپنی خواہشات کو لیمیٹڈ کرنے کی کوشش کرنے چاہیے ہمیشہ یہ سوچیں کہ اگر ہماری ضرورت جو ہے نا وہ پوری ہو رہی ہے نا تو یہ سمجھیں کہ بھی ہمارے اوپر نا اللہ کا بڑا کرم ہے اور اس بات کے اوپر آپ اپنے آپ کو کوسنا شروع کر دیں کہ یہ چیزیں ہمارے اکارڈنگ کیوں نہیں چل رہیں یہ سوچا کریں کہ ہمارے اللہ کی جو مرضی ہے نا اور جو ہماری قسمت میں تھا وہ ہمیں مل گیا ہے ہماری ضرورت کے مطابق اللہ نے ہماری ضرورت بڑی ہی اچھی پوری کر دی ہے اور اس بات کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں تو یقین مانے آپ کی زندگی میں نا راحت اور سکون اور خوش قسمتی اور کامیابی سب کچھ آپ کے حصے میں ہی آئے گا صرف یہ ہے کہ اللہ کے اوپر آپ کو توقع کرنا پڑے گا اپنا ایمان جو ہے نا اس کو مضبوط کرنا پڑے گا انسان تب ہی جو ہے نا وہ بے سکونی اور بے راحتی اور کہہ لیں کہ ایک ڈپریشن کسی سیچویشن انسائٹی میں جانا شروع ہو جاتا ہے جب اس کو ہر چیز نا اپنے اکارڈنگ چاہیے ہوتی ہے وہ سوچتا ہے کہ جو میرے دل میں جو میرے دماغ میں اور جو میری خواہشات کے مطابق ہے نا اگر وہ چیز مجھے نہیں مل رہی سب کچھ میرے اکارڈنگ نہیں چل رہا تو اٹ مینز کے بھی میری زندگی جو ہے نا وہ کامیاب نہیں ہے میں خوش قسمتی یا خوش نصیبی جو ہے وہ میرا مقدر نہیں ہو سکتی کیونکہ میں تو کامیاب ہی نہیں ہوں حالانکہ کامیابی جو ہے نا انسان کی یہ ہے کہ اس کی زندگی میں اگر اس کو سکون کی نیند آئے نا آپ لوگ یقین مانے جو یہاں پہ میں مزدوروں کو دیکھتی تھی نا پاکستان میں وہ لوگ جب محنت کرتے ہیں نا ایک تو ان کو یہ تھا کہ بھی بھوک بڑی اچھی لگتی تھی اور دوسرا میں دیکھتی تھی کہ بھی وہ لوگ بڑی ہی سکون کی نیند سوتے ہیں تو ہمیشہ اللہ سے جو ہے نا وہ اس چیز کی دعا مانگیں کہ وہ آپ کو آپ کی ضروریات کے مطابق ہر چیز دے اور آپ کی ضرورت جو ہے نا اس کو اللہ جو ہے وہ اچھے طریقے سے پورا کر دے اور آپ کو سکون کی نیند آئے صحت و تندرستی والی زندگی ہو اور آپ کی اولاد جو ہے نا وہ آپ کی فرما بردار ہو اور آپ کے تابعہ ہو تو یقین مانے آپ سے زیادہ خوش قسمت انسان اس دنیا میں اور کوئی نہیں ہو سکتا اور یہ آپ کی زندگی میں کامیابی کی سب سے بڑی گارنٹی ہوگی آپ لوگ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں کہ کیا روپیہ اور پیسہ جائداد بڑے بڑے گھر بڑی بڑی گاڑیاں اور برینڈ کپڑے جو ہیں یہ انسان کی خوش قسمتی کی علامت ہیں یا کہ اس کی زندگی میں موجود سکون کی نیند اور اس کی صحت اور اس کی اولاد جو ہے اس کی کامیابی اور اس کی خوش قسمتی کی علامت ہیں اپنی رائے سے آپ لوگوں نے مجھے ضرور اگاہ کرنا ہے ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لازمی لائک اور شیئر بھی کر دیں اور جو میرے چینل کو بھی جلدی سے سبسکرائب کر دیں ملیں گے آپ سے نیکس ویڈیو میں with something new and something very interesting اللہ حافظ